اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمی زہمار میں ہوں محک اسلام بولٹن میں خوش آمدید ان کی آنے سے جو آ جاتی ہے مو پر رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے مفاہمت کے بادشاہ نے چھائے ماہ بعد سیاسی میدان میں انٹری دے دی آسیف علی زرداری کی سیاسی وارث بلاول بھٹو کے ہمراہ کراچی میں مولانا فضل رحمان سے ملاقات ہوئی ہے آسیف علی زرداری نے کہا عوام بجن دشمن اور ان ایف سی ای وارڈ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا عوام اوپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں بلاول نے موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ کرپشن کا الزام آئے کر دیا یہ بھی کہا کہ نیاب کے ذریعے اوپوزیشن سے انتقام لیا جا رہا ہے فوزد الرحمان نے پی پی رہنماؤں کے موقف سے اتفاق کیا ہے اور بالاخر سات ماہ بعد آسیف زرداری کی سیاسی رنمائی ہو گئی گرفتاری اور پھر بیماری سیاسی منظر نامے سے لمبی غیر حاضری اور اس عرصے میں نیاب مقدمات کا دباؤ سابق صدر سیاسی میدان میں دوبارہ فعال ہو گئے اپنے سیاسی وارث بلاول بھٹو کے ساتھ جوڑ توڑ کے ماہر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ڈیڑھ گھنٹے لمبی بیٹھک میں اہم سیاسی امور پر گفتگو ساتھ چلنے کے عظم کا اظہار کیا گیا اٹھاروی ترمیم اور این ایف سی اوارڈ پر کوئی لچک نہ دکھانے پر بھی اتفاق ہوا آصف زرداری نے کہا کہ پہلے ہی بتا دیا تھا عمران خان ملک چلانے کے اہل نہیں عوام سیلیکٹڈ حکومت سے نجات کے لیے اپوزیشن کی جانب دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پاکستان اور عمران خان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے موجودہ حکومت میں کرپشن میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا بلاول نے الزام لگایا کہ عمران خان نیب کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کر رہے ہیں فضل الرحمان نے ان سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے معیشت کو دیوار سے لگا دیا ہے معیشت کی بحالی کے لیے نہ اہل حکمرانوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا کا یارانہ ہے بہت پرانا آج بھی طویل بیٹھک لگی مگر کرونا نے فاصلے بڑھا دیئے زرداری صاحب نے بھرپور احتیاط کی بلاول نے ایک نہیں دو دو ماسک لگائے مگر مولانا نے احتیاطی اقدامات ہوا میں اڑا دیئے ریپورٹ آپ کو دکھا کے ایک زمانہ تھا مولانا اور پیپی میں بڑا یارانہ تھا مگر آج کی ملاقات ذرا مختلف تھی کرونا نے قربتوں کو فاصلوں میں بدل دیا زرداری عمر رسیدہ بھی ہیں اور بیمار بھی اسی لیے انہوں نے تو بھرپور احتیاط کر رکھی تھی ماسک فیس چیلڈ اور گلو سب ہی پہنے ہوئے تھے اور فاصلہ بھی پورے دو گز یا اس سے بھی زیادہ لیکن جوان سال بلاول نے بھی احتیاط میں کوئی کمی نہ چھوڑی ایک نہیں دو دو ماسک لگا رکھے تھے یقین نہیں آتا تو ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھئے نیچے سرجکل اور اس کے اوپر ایک اور اجرک ماسک لیکن اتنی احتیاط کی کچھ وجہ بھی تھی اور وہ تھی مولانا کی ایسو پیس کی خلاف پڑتی نہ ہاتھ میں دستانے نہ مو پر ماسک فضل رحمان احتیاطی تدابیر کی دھجیاں اڑاتے رہے اور مسکرا ہٹیں بکھیرتے رہے مولانا فضل رحمان اور عاصف علی زرداری کی ملاقات پر وفاقی وزیر مراد سعید کا سخت رد عمل سامنے آیا کہاں مولانا کی زرداری سے قربت فطری اور قابل فہم ہے مولانا نے زرداری صاحب سے شراکت سے فائدہ اٹھایا اور آئندہ بھی اٹھائیں گے زرداری صاحب سے چوری کا حسام مانگا گیا تو مولانا کنٹینر لے کر نکل کھڑے ہوئے جی آئی ٹی سامنے آنے پر مولانا دوبارہ پروجیکٹ لینے پہنچ گئے مراد سعید تکینا تھا دنیا آج وزیراعظم عمران خان کی متین کردہ راہوں پر چل رہی ہے مشکل صورتحال میں وزیراعظم نے صد میں غریبوں کو تحفظ فرام کیا ہزاروں نادار خاندانوں کے ہاتھ تھامے وفاقی وزیر نے کہا مولانا کے اتحادیوں نے معیشت کا پیہ جیم کرنے کے لیے ایڑی چوٹھی کا زور لگایا مولانا روز زرداری کی زیارت فرمائے تو بھی فرار کی راہ نہیں ملے گی ہر سیاسی شرنگیزی کا بھرپور اور بروقت جواب دیں گے وزیراعظم کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی عمران خان مدد پوری کریں گے لاہور میں نیوز کانفرنس میں ان کا کہنا تھا چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد پاکستان بدلنے جا رہا ہے الیکشن سے پہلے پہلے جھاڑوں پھر جائے گی شہباز شریف ان کی پارٹی کے آدمی ہے جیسا وہ کہیں گے وہ ویسا ہی کریں گے انہیں کہا تھا کہ جولائی اہم مہین ہے نیف کوٹ ٹارزن کے اختیارات ملیں گے کن جو چیف جسٹس گلزار صاحب نے فیصلہ دیا ہے پاناما سے بھی یہ بڑا فیصلہ ہے دنیا میں یہی ایک سسٹم چل سکتا ہے کہ فوری انصاف ملے ایک سو بیس دن میں ایک سو بیس عدالتیں سولہ سو باسٹھ ریفرنسز پچھلے بیس سال سے جگہ سائی کر رہے ہیں انصاف کی تاخیر میں خاتمے کے لیے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے سارا گندہ اور پڑا گندہ محول ختم ہو جائے گا پاکستان بدلنے جا رہا ہے ایک چیز جسٹس کے فیصلے کے بعد آپ کے عادے ٹی وی پروگرام ہی فتم ہو جائیں گے وہ انٹرٹینمنٹ شروع کرنی پڑے گی عمران خان پانچ سال کورے کرے گا پوزیشن میں کوئی دم نہیں ہے اے بی سی کی ان کو توفیق ہی نہیں ہے سوائے ٹاک شو کرنے کے ان میں کوئی سکت نہیں ہے جس دن ریل بی ٹریک کھڑا ہو گیا تو آپ دیکھیں گے عمران خان کے دور کا ایک انقلاب ہوگا جھاڑو پھر جائے گا الیکشن سے پہلے پہلے اگلے الیکشن میں نیک شفاف گندے اور پرہ گندہ لوگ نہیں ہوں گے اچھے اور نیک پارٹیوں کے نیک کینڈیڈیٹ ہوں گے شباز شریف میری پارٹی کا آدمی ہے جیسا کہوں گا ویسا کرے اور سعید غنی نے ذلفقار مرزا کو وزیر داخلہ بنانا پارٹی کی غلطی قرار دے دیا فہمیدہ مرزا کے بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا آپ مو کھولیں پھر ہمارا بھی مو کھولے گا وزیر بلوچ سے تعلقات کی بات آئی تو سعید غنی امن مذاکرات کا راہ گلاپنے لگے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں پہلی باری ذلفقار مرزا کی آئے گی بعد میں ہماری ڈی جی رینجر سے ریٹائر آفیسرز کو بیان دینے سے روکنے کی درخواست بھی کر دی کہا غیر ذمہ دارانہ باتوں سے باتیں کھلیں گی تو بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی وزیر داخلہ بنانا شاید فیصلہ درست نہیں تھا اس کا خمیازہ فارٹی نے بھی بھگتا ہے اور آصف علی زداری صاحب نے بھگتا ہے اور ہماری موظرمہ فریاد تھائر صاحب بھی بھگت رہے ہیں ہم بھی بھگت رہے ہیں عزیر بلوچ سے ہر سیاسی جماعت کا رابطہ تھا ہم نے تو ذلفقار مرزا کے گند کو صاف کرنے کی کوشش کیے اس سے سوال جواب کسی نے نہیں کیا آج تک ہم نے امن قائم کرنے کے لیے ٹائلوگ کیا ہے پہلے اس کو کوئی سزا ملے گی تو پھر ہمارا نمبر آئے گا دعوت ازیر بلوچ کی نہیں تھی ہمارے ایم پی ایس کی تھی ہم اس میں گئے تھے اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ازیر بلوچ سے ہی ملنا ہوتا شکریہ آدھا کرنا ہوتا تو ہم رات کر دے رہے ہیں اس کے گھر پر جا کے شکریہ آدھا کرتے دو ہزار تیرہ کے الیکشن تک بھی موطرمہ فہمیدہ مرزا صاحبہ نے کبھی اپنے ہزبنڈ کے جو سپورٹ نہیں کیا بھائی کھولو تو ہمارا بھی موہ کھلے گا میں تو ٹریلر دکھا رہا ہوں آج آپ کو سپیکر آپ کو آسف علی زرداری صاحبہ نے بنایا تھا آپ کو میاں کو برون مرنسٹر آسف علی زرداری صاحبہ نے بنایا تھا اس احسان کو مانیں آپ دوسری میری گزارش ہوگی میں بی جی رنجر صاحب سے بھی ان سے گزارش کروں گا جو لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں جو کبھی آنکھوں کا تارہ تھا آسف علی زرداری کا دلارہ تھا آج پیپرز پارٹی کے الزامات کی ذکر میں ہے سعید غری نے ذلفگار مرزا پر احسانات گنوائے جس نے کئی سوالات اٹھائے ریپورٹ دیکھئے سپیکر آپ کو آسف علی زرداری صاحبہ نے بنایا تھا گوم مینسٹر آسف علی زرداری صاحبہ نے بنایا تھا کس احسان کو مانیں آپ کس احسان کو مانیں آپ جس ذلفگار مرزا کو وزیر داخلہ بنانا پیپلز پارٹی والے اپنی غلطی قرار دے رہے ہیں وہی ذلفگار مرزا کبھی ان کی آنکھ کا تارہ تھے ذلفگار مرزا کو بدین کا بے تاج بادشاہ پیپلز پارٹی نے ہی بنایا ان پر پارٹی کی بے تہاشا نوازشات تھی ایسا ہم نہیں کہہ رہے خود سعید غنی نے انگلیوں پر گن گن کر بتایا آپ جب بدین میں الیکشن لڑنے گئے تھے تو ان کا بدین کے اندر گھر بھی نہیں تھا ایک انچ زمین تھا ان کے پاس آج بدین ان کی ریاست بنی ہوئی ہے آج بدین ان کی ریاست بنی ہوئی ہے خود ذلفگار مرزا بھی ماضی میں زرداری صاحب کی نوازشات کے گن گاتے تھے میں بیٹا جسٹس زفر حسین مرزا کا ضرور لیکن میں پروڈکٹ میرے تن پہ یہ کپڑے بھی جو آج پہنے ہوئے ہیں گاڑیاں، موٹرے، بنگلے، شگر ملے زمینیں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ نے دی ہے وسیلہ، شہید، موطرمہ، بیندیز، بھٹو صاحبہ کو کیا اور آصف علی زرداری کو کیا آئی ایم پروڈکٹ آف ایس ٹو پیپل سعید غنی صاحب کو ظلفقار مرزا کی بے سرو سامانی تو یاد ہے لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ایسی کونسی سیاست ہوئی ہے جس سے ایک شخص چند برسوں میں ایک زلے کا بادشاہ بن گیا تو اہم سوال ہے کہ ظلفقار مرزا بدین کے بادشاہ آخر کیسے بن گئے جانتے ہیں سما کراجی کے نمائندے خصوصی منصور مغیری صاحب سے منصور کیا حقائق ہے آپ کے پاس اس مطالق دیکھیں پیپلز پارٹی کی جانب سے برملا کہا جاتا رہا ہے کہ ظلفقار مرزا بدین کے بادشاہ بن گئے ان کو بادشاہ بنانے میں آصف زرداری صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے پیپلز پارٹی کے جو رہنمائے ان کا کہنا ہے کہ بدین میں جو شگر مل زمینیں اور جتنی بھی جادہ دیں سب آصف زرداری صاحب کے بدولت ہے جبکہ اس کے برخص جو مرزا فیملی ہے ان کا کہنا ہے انہوں نے کچھ ثبوت شیئر بھی کیا ہے کہ انیس سو اٹھاسی سے پہلے مرزا شگر مل کا وہاں وجود پڑ چکا تھا جو ہماری فیملی کی شگر مل ہے جبکہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے والد وہاں سے ایمینے منتقب ہوئے تھے قاضی عبدالمجید عابض صاحب اس لئے مرزا فیملی اس کو اب ڈس اون کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہم پہ اتنی نواززاد نہیں ہیں بزنس اور کاروبار اور شگر مل اور زمینیں جتنی بھی ہیں وہ ہم نے پہلے ہی لے لیا تھا ہماری اپنی ہیں ہمارے اپنے فیملی کے ہمارے نانا اور ہمارے جو فیملی کے دیگر ارکان ہیں ان کی یہ پرابارٹیز ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی گرہنما نبیل گبول نے دعویٰ کیا ہے کہ نون لیگ کے غوث علی شاہ اوزیر بلوچ کے گھر پر تین دفعہ گئے اور اسے نون لیگ میں شمولیت کی دعوت دی تصدیق کی کہ اوزیر بلوچ تقریبا نون لیگ میں شامل ہو ہی گئے لیکن آخری وقت میں سعید غنی قادر پٹیل اور یوسف بلوچ پر مشتمل کمیٹی نے اوزیر بلوچ سے مذاکرات کر کے اسے منا لیا پروگرام سوال میں ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں بلکل یہ بات صحیح ہے غوث علی شاہ ایک دفعہ نہیں تین دفعہ اوزیر کے گھر پر گئے تھے اور اوزیر کو انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ شمولیت اختیار کرے مسلم لیگ نون میں اور اپنے کینڈیڈیٹس بھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں ظاہر ہے کوئی کسی سے سپورٹ لینے جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا ہے ہمارے کینڈیڈیٹس کو کہتا ہے انہوں نے جو کہا ہے اور مجھے یہ بلکل میں سو فیصد اس کو تزدیک کرتا ہوں کہ غوث علی شاہ آلموسٹ یہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے تھے لیکن لاسٹ مومنٹ میں پھر ایک کمیٹی بنی سعید غنی قادر پٹیل اور سینیٹر یوسف بلوش کی جنہوں نے جا کر پھر اوزیر بلوش کے ساتھ مذاکرات کیے اور مذاکرات کے بعد پھر اس کو منایا اور پھر جو ہے وہ انہوں نے غوث علی شاہ کو منا کر لیا لیکن آلموسٹ وہ چلے گئے تھے مسلم لیگ نون میں سند اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فردوش عمیم نقبی نے مرتضی بھٹو قتل کی انکوائری ریپورٹ منظر عام پر لانے کا مطالبہ کر دیا انہوں نے اوزیر بلوش اور نسار مورائی کی جی آئی ٹی سے متعلق سعید غنی کا بیان مستلط کر دیا کہا کہ ریپورٹ پر دو اداروں نے دستخط کیوں نہیں کی اس پر تحقیقات ہونی چاہیے پی ٹی آئی رہنما نے مرتضی وحاب کو بی ایم ڈبلیو کا خطاب دے دیا یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں سعید غنی صاحب آ کے اور مرتضی وحاب بی ایم ڈبلیو ذرا مجھے یہ تو بتا دیں کہ مرتضی فٹو کے قاتلوں کو تو نہیں پکڑا گیا اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہے اس کو پبلک کیوں نہیں کرتے بتائیں وہ تو پولیس کی گولیوں سے مرا تھا پھر پولیس کے آپریشن کو آرڈر کس نے لیا پھر فائرنگ کو آرڈر کس نے لیا پھر وہ جو پولیس والے نے خود کسی کی وہ کیوں کی اور آگ تک اس کی انکوائری کے اوپر کسی کو ذمہ دار کیوں نہیں ٹھائنا دو ریپورٹ منظر عام پہ آ چکی ہیں ایک پہ چار سگنیچر ہیں اور ایک پہ پانچ ہیں ایک دوسری ریپورٹ بھی ہے اس پہ بھی مکمل سگنیچر نہیں اس کو بھی ریجیک کر دو پھر چار سگنیچر بہت سگنیچر ہوتے ہیں بڑے آبیس ہے کہ چاہے وہ ریپورٹ ڈاکیا دے کے گیا ہو موٹر سائیکل سوار دے کے گیا ہو یا کوٹ سے نکالی گئی ہو بات یہ جو اس کے اندر لکھا ہوئے جب وہ فیک نہیں ہیں یہ بھی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ باقی دو حضرات اس پہ کیوں نہیں ساہی کرنے کو تیار تھے جب چار میں ساہی تھے اس صوبہ اس سندھ کے اندر اس ملک کی سب سے بڑی بیماری کا خوف ہے اور وہ بیماری کرونا نہیں ہے اس بیماری کا نام کرپشن اور کرپشن کے بادشاہ چیف جسٹس گلزار احمد نے مقدمات جلد نمٹانے کے لیے وکلا سے تعاون مانگ لیا کہتے ہیں وکلا کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کریں گے جسٹس پشیر عالم نے نظام انصاف کی خامیاں بتا کر انہیں خوبیوں میں بدلنے کی بات بھی کر دی اسلام آباد سے زلکر نے انکبال کے ریپورٹ نام آباد میں سپریم کورٹ بار کمپلیکس کا افتتا چیف جسٹس گلزار احمد کا اپنے خطاب میں مقدمات جلد نمٹانے کے لیے بینچ سے بار کے بھرپور تعاون پر زور یہ تو ہوسٹل جو آج انہوں نے رینویٹ کیا ہے اور اس کو ریسٹور کیا ہے یہ تو آلماس پائیپ سار فیسلیٹی آپ کے وکیلوں کے لیے بنا دیا اور ہمیں بہتا ہمیں بہتا ہمیں جسٹس عمر اطابندیال نے کہا ویڈیو لنک کی سہولت عدالتوں میں ہی نہیں وکلا کے پاس بھی ہونی چاہیے جسٹس مشیر عالم کی انصاف کے نظام پر تنقید کہا ورلڈ جسٹس پراجیکٹ کی ریپورٹ کے مطابق 128 ممالک میں پاکستان کا 120 نمبر ہے تو ایز آف بزنس میں 190 ممالک میں 156 نمبر تلخ حقائق بتانے کے ساتھ امید بھی بندھا دی وہ دن دور نہیں جب آپ گھر بیٹھیں موبائل پہ کیس چلا سکیں گے اور ہمیں زیادہ دیر وہ چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی کرونا کے حوالے سے جسٹس مشیر عالم کا کہنا تھا ان کی اہلیہ کے نقاب پر اطراز کرنے والے اب خود بھی ماسک لگاتے ہیں سابق وزیراعظم چودری شجاعت حسین انکشاف کیا ہے کہ کچھ لوگ مولانا فضل رحمان کے دھرنے پر دھاوہ بولنے کے حامی تھے پرویز الہی نے مذاکراتی کمیٹی کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی وزیراعظم سے بات کی اور معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرا دیا چودری شجاعت حسین نواز شریف کے بعض فیصلوں سے اپنے اختلاف سے متعلق فردہ بھی اٹھایا مولانا فضل رحمان کے دھرنے کے حوالے سے چودری شجاعت کے نئے انکشافات تشدد اور مارک اٹھائی ہوتے ہوتے رہ گئی چودری پرویز الہی نے معاملہ ٹھنڈا کرایا لاہور سجاری بیان میں چودری شجاعت کا کہنا ہے کہ ایک طرف پولیس تھی اور دوسری طرف مدارس کے طلبہ مولانا فضل الرحمان کے حکم کا انتظار کر رہے تھے چودری شجاعت نے کہا کہ ہماری پارٹی پر الزام لگانے والے جان لیں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کوئی عمران خان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا پرویز الہی نے مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہ ہونے کے باوجود وزیر آزم سے ملاقات کی اور مشورہ دیا کہ اگر تشدد کے دوران کوئی جان چلی گئی تو الزام لینے پر کوئی تیار نہیں ہوگا جس پر فیصلہ موقر ہوا اور معاملات افہام و تفہیم سے حال ہو گئے اس کا کریڈٹ فضل الرحمان کی دورندیشی کو بھی جاتا ہے چودری شجاعت حسین نے نواز شریف کے بعض فیصلوں سے اپنے اقتلاف سے متعلق بھی پردہ اٹھایا ہے کہتے ہیں ملیحہ لودی کو بغاوت کے کیس میں گرفتار کرنے پر انہوں نے نواز شریف سے اختلاف کرتے ہوئے منفی رتائیت سے آگاہ کیا تھا چودری شجاعت نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے ملکی مسائل کو مشاورت سے حل کرنا ہوگا عالمی تنظیمے میں اب وہی بات کہنے لگی ہے جو وزیراعظم عمران خان شروع سے کرتے آئے ہیں یعنی دنیا بھر میں اتنے لوگ کرونا سے ہلاک نہیں ہوں گے جتنے معاشی تباہی کی وجہ سے بھوک سے ہو سکتے ہیں برطانوی چیریٹی گروپ آکسفن نے دی ہنگر وائرس نامی ایک تشویشناک رپورٹ جاری کر دی ہے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لوگ ڈاؤن معاشی سرگرمیاں سوس ہونے سے اس سال دنیا بھر میں مزید بارہ کروڑ افراد واقع کشی کا شکار ہو سکتے ہیں کہہتا یہ وائرس روزانہ بارہ ہزار افراد کی جان لے سکتا ہے اب تک کرونا وائرس سے بھی ایک دن میں اتنے لوگ ہلاک نہیں ہوئے آکسفن کا کہنا ہے کہ افغانستان یمن کانگو وینیزویلا مغربی افریقہ ایتھوپیا جنوبی سودان شام اور ہیتھی سمیت دس ممالک جہاں پہلے سے ہی غربت کے دیرے ہیں وہاں کہت کی صورتحال سنگین ہوتی جائے گی افغانستان میں ستمبر میں انتہائی غریبی میں مبتلا افراد کی تعداد پچیس لاکھ تھی جو کرونا کی وبا کے بعد پینتیس لاکھ ہو چکی ہے آکسفن کے مطابق برازیل ہارت اور جنوبی افریقہ اور دیگر ترقی پذیر ممالک میں بھی کرونا کی وبا کے باعث غربت بڑھ رہی ہے ہن نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے پندرہ ستمبر سے ملک بھر میں تعلیمی دارک ہونے کے منظوری دے دی ہے وزارت تعلیم نے وفاق اور تمام صوبوں کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر اور گلگل بلدستان کو بھی آگاہ کر دیا ہے وفاقی وزارت تعلیم کے مطابق فیصلے کی کاپی تمام صوبائی حکومتوں اسلامباد گلگل بلدستان اور آزاد کشمیر کو ارسال کر دی گئی ہے ہدایت کی گئی ہے کہ کرونا سے بچاؤں کے احتیاطی تدابیر یقینی بناتے ہوئے ملک بھر میں پندرہ ستمبر سے پہلے اور آخری ہفتے میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ لے گی چیئرمن پرائیویڈ اسکولز اسوسییشن ملک برار اور چیئرمن آل سندھ پرائیویڈ اسکولز این کالیج اسوسییشن حیدر علی نے حکومتی فیصلہ یکسر مسترد کر دیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایسو پیس کے تحت اسکولز کھولنے ہیں تو فوری طور پر کھولنے ہیں ہم اسے یکسر مسترد اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بہت طویل تاتلات تعلیمی اداروں کی ہو چکی ہیں جب سارے کاروبار ایسو پیس کے ساتھ کھل چکے ہیں تو تعلیمی اداروں کے لیے بھی ایسو پیس کے ساتھ ان کو کھول دیا جانا چاہیے اور جن ایسو پیس کو ہم سپتمبر میں جن پر عمل درامت کریں گے ان ایسو پیس پر ابھی بھی عمل درامت کیا جا سکتا ہے بچوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا تعلیمی سیشن ضائع ہونے کے بلکل قریب چلا گیا ہے پچھلے چار مہینوں سے ملک بھر میں تعلیمی ادارے بند ہیں جبکہ ہمارے جو سرد مقامات ہیں وہاں دسمبر سے بند ہیں یعنی سکمر تک نو مہینے گزر جائیں گے تو ان بچوں کو پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملے گا آن لائن سسٹم یہ مکمل طور پر ناکام ہے پاکستان میں ادھر اسلامباد میں کورونا کے باعث بند ہوتیلز اور شادی ہالز مالکان سڑکوں پر آ گئے دھمکی دی کہ کاروبار کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی تو وزیر آزم ہاؤس کے باہر دمہ دم مست قلندر ہوگا عمر آصف اپنے رپورٹ کے ساتھ کاروبار کھولنے کی دعائیاں دیتے یہ ہیں اسلامباد اور راولپنڈی کے ہوتیل ریسٹورنٹ اور شادی ہال مالکان مظاہرین نے جڑوان شہروں کے سنگم فیضاباد پر سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا تاجر رہنماؤں کی حکومت کے خلاف سخت گھن گرج صدر مرکزی تنظیم تاجران کاشف چہدری بولے جب ایس او پیز پر اتفاق ہو چکا تو کاروبار کی اجازت دینے میں ہچکچاہٹ کس بات کی ہوتلز کی ایس او پیز بنائیں ریسٹورنٹس اور شادی ہالوں کی ایس او پیز برائیں ہم ان ایس او پیز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کون سی قوتیں ہیں جو ان انڈسٹری کو نہیں کھلنے دے رہی ہیں صدر انجمن تاجران پنجاب شاہد غفور پیراچا کی حکومت کو ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں آئندہ کا سخت لائحہ عمل بھی بتا دیا اٹھارہ جولائی کو انشاءاللہ پورے ملک کی تاجر برادری زیرو پوائنٹ سلام آبادی کٹھی ہوگی آپ کے مسائل کے حل کے لیے آپ کے پروگرام کو آگے لے کے چلنے کے لیے انشاءاللہ وہاں سے ہم پارلیمنٹ ہاؤس جائیں گے پرائم منسٹر ہاؤس جائیں گے شام ساڑھے پانچ بجے شروع ہونے والا احتجاج دیر گھنٹے بعد ختم ہو گیا اور سڑک ٹریفک کے لیے کھول دی گئی اکتیس دسمبر تک فائدہ اٹھالے ماجرہ کیا ہے کچھ ہی دیر میں بتائیں گے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں وزیر آزم نے تعمیراتی شعبے کے لیے بڑا اعلان کر دیا ہے نیا پاکستان سکیم کے لیے تیس آراب روپے کی سبسیری دی جائے گی تعمیراتی شعبے کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے وزیر آزم امران خان کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے دنیا بھر میں کسات بازاری ہے پاکستان نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے معیشت کو اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے نیا پاکستان ہاؤزنگ جو ہماری کوشش تھی کہ عام لوگوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے گھر بنائے جائیں پاکستان میں اور اس میں ہمیں پڑی رکافٹے آئیں ہندوستان میں بھی تقریباً دس فیصد فائنانسنگ ہے بینک گھروں کے لیے کرزے دے پاکستان نے صفر اشاریہ دو فیصد آج سارے صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے میٹنگ کیا تو یہ جو آج ہم نے کمیٹی بنائی ہے اس کا سب سے بڑا مقصد یہ کہ یہ رکافٹیں دور کریں فیصلہ کیا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے اپنی اکانومی کھڑی کرنی ہے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے کبھی کسی گورنمنٹ نے اس طرح کے انسنٹیوز کنسٹرکشن انڈسٹری کو نہیں دیا اس طرح کی آسانی پیدا نہیں کی جو ہم نے کی تو میں چاہوں گا آپ سب کو آج لوگوں کو کہ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں یہ جو ہم نے انسنٹیوز دی ہیں اس کا فائدہ اٹھانا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے نیا پاکستان سکین کے تحت مختلف کٹیگریز میں سب سے ریز دی جائیں گی پہلے ایک لاکھ گھروں کی تعمیر میں حکومت تین لاکھ روپے کی امداد دے گی پانچ اور سات مرلے کے مکان کے لیے ماں کب پانچ اور سات فیصد ہوگا تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے پاکستانیوں کو گھروں کی فراہمی اور تعمیراتی سنت کی بہتری کے لیے وزیرعظم کا بڑا اعلان نیا پاکستان سکین کے پہلے ایک لاکھ گھروں کے لیے حکومت فی گھر تین لاکھ روپے کی امداد دے گی پانچ اور دس مرلے کے گھروں پر مارک کب پانچ اور سات فیصد ہوگا بینکز اپنے تمام کرزوں کا پانچ فیصد تعمیراتی شعبوں کے لیے مختص کریں گے اجازت ناموں اور سرخ فیتے کی رکاوٹوں میں کمی کی جائے گی تعمیرات پر ٹیکسوں میں کمی کی جائے گی 31 دسمبر تک اسکین سے فائدہ اٹھانے والوں سے ذرہ آمدن نہیں پوچھا جائے گا وزیرعظم کے مطابق نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکین کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڑی دی جاری ہے وزیرعظم نے تعمیراتی شعبے کے لیے بڑا اعلان کیا تو ہاؤسنگ سے وابستہ افراد اور سرمایہ کاروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اکیل کریم ڈھیڈی کہتے ہیں اعلان ہاؤسنگ انڈسٹری کے لیے بہت زبردست ہے وزیرعظم عمران خان کا تعمیراتی شعبے کے لیے بڑا اعلان سماسے گفتگو میں چیئرمن آباد نے اقدام کو خوش آئند قرار دیا بزنسمن اکیل کریم ڈھیڈی کہتے ہیں ہاؤسنگ کے لیے حکومت کا سبسڑی دینا بڑا اقدام ہے موشی تجزیہکار خورم شہزاد کا کہنا تھا حکومت کو ریل اسٹیٹ کی قیمتیں نیچے لانے کے لیے بھی اقدامات کرنا ہوں گے سرمایہ کاروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ہاؤسنگ پالیسی کی منظوری اور نفاز جلد ہونا چاہیے اب ایک پیغام ہے کراچی والوں ہوشیار ہو جاؤ توی لوٹ شیڈنگ کا عذاب مزید ایک ہفتہ ٹلنے والا نہیں ہے کے الیکٹری کے چیف نے نیپرا کو بتا دیا سسٹم ناقص ہونے کا اعتراب کرتے ہوئے کہا لوٹ شیڈنگ میں بھلا کیا الیکٹری کا کیا قصور عوامی سماعت میں چیئرمن نیپرا نے بھی برہمی کا اظہار کیا کہا وفاق اضافی بجلی دے بھی تو آگ کی صلاحیت نہیں کی تقسیم کر سکیں اسلامباد سے وحاب کامران کی ریپورٹ شہر قائد کے باسیوں کے لیے لوٹ شیڈنگ کا عذاب مزید ایک ہفتہ تو کم نہیں ہونا کراچی والوں کے مقدمے کی اسلامباد میں سماعت کے دوران کے الیکٹرک چیف مونی سلوی نے نیپرا کو صاف بتا دیا اندھن کی کمی شارٹ فال کی وجہ قرار بولے طلب 3300 میگا وارٹ رسد 25 مگا وارٹ فرنی سوائل سے لیدہ جہاز 16 جولائی کو کراچی پہنچے گا کینپ پاور پلانٹ کی بحالی میں بھی مزید پانچ روز لگ سکتے ہیں یہ اطراف بھی کر لیا کہ نیشنل گریڈ سے 730 میگا وارٹ بجلی مل رہی ہے اس سے زیادہ ملی تو سسٹم گوجھ ہی نہیں سہ سکے گا ساتھی کہہ دیا کہ لوٹ شیڈنگ میں کے الیکٹرک کا تو کوئی قصور ہی نہیں نیپرا چیرمن توصیر فاروقی نے بھی خری خری سنا دی کہا ابھی تو کرونا کے باعث کمرشل سرگرمیاں بند ہیں شادی ہالز اور ہوتلز کھلے ہوتے تو 400 میگا وارٹ مزید درکار ہوتے 11 ماہ سے گریڈ سٹیشنز کو اپگریڈ نہیں کیا گیا کہ الیکٹرک ذمہ داری لے یا نہ لے وہ ہمی کو ناکام کر رہا ہے یہ سبال بھی اٹھایا کہ جب شہریوں کو بجلی نہیں دی جا رہی تو پیک اور آف پیک ٹیریف کیوں اسے ختم کر کے یکسہ کرنے کا اندیا بھی دے دیا دوران سمات سی ای او کے الیکٹرک ہلے بہانوں سے بار بار اٹھ کر جاتے رہے پوچھنے پر بولے وزارت طوانائے سے اہم فون آ رہے ہیں اس طرح چیرمن نیپرا نے سختی سے کہا کہ سمات ختم ہونے تک وہ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتے توصیف فاروقی نے کہا کہ نیپرا اپنا فیصلہ تمام حقائق اور تجاویز کا جائزہ لے کر سنائے گی شاہ محمود قریشی پر الزام تراشی پی ٹی آئی کی نظم و احتساب کمیٹی نے ایمین اے احمد حسین کو شکاوز نوٹس جاری کر کے وضاحت طلب کر لی نوٹس میں احمد حسین کو کہا گیا ہے کہ آپ کا طرز عمل ایمین اے کے منصب کے منافی اور پارٹی حکمت عملی سے متصادم ہے پندرہ جولائی کو کمیٹی کے روبرو پیش ہو کر وضاحت دیں تریک انصاف کے رکنے قومی سملی احمد حسین نے آٹھ جولائی کو سما کو انٹریو میں پارٹی کے وائس جیئرمن شاہ محمود قریشی پر کرپشن کے الزامات لگائے تھے احمد حسین کا سما کو انٹریو میں کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت ملتان میں جتنی کرپشن ہو رہی ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوئی اور اس کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ شاہ محمود قریشی ہے وہاں کا ڈی سی سی پیو نہیں ہے یہ بتائیں جو انہوں نے ابھی تقریر کیا اسمبلی میں شاہ موساد کبھی زندگی میں ایسی کی ہے اب میں تو اس تقریر کو چور کی داڑی میں تینکہ کہوں گا کرونا کے ساتھ ساتھ ٹیڈی دل سے نمٹنے کامیشن وزیراعظم نے نیشنل ایکشن پلان کے دوسرے مرحلے کی اصولی منظوری دے دی ٹیڈی دل کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے سیاسی اور اسکری قیادت نے سر جوڑ لیے وزیراعظم عمران خان کا نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کا دورہ بڑی بیٹھک اہم بریفنگ اور بڑے فیصلے چاروں صوبوں کی ویڈیو لنک پر نمائند گی بتایا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا دوسرے مرحلے میں گاڑیوں اسپری اور دیگر لوازمات کے لیے چھبیس ارب رپے درکار چودہ ارب وفاق دے گا بارہ ارب رپے صوبے فراہم کریں گے وزیراعظم نے فیس ٹرو کی اصولی منظوری دے دی ٹیپ آیا کہ پیکش سے متاثرہ خسانوں کو معافضہ بھی دیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے ٹیڈی دل سے نمڑنے کے لیے پاک فوج وفاقی اور سبائی حکومتوں سمیت متلکہ اداروں کے بروقت اور مربوط رد عمل کو سراحہ بولے کرونا کے ساتھ ٹیڈی دل حملہ ملک کے لیے بڑا چیلنج تھا جس سے نمڑنے کے لیے حکومت پرعظم ہے ملک کے غزائی تحفظ کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر زور تقنیقی اور دیگر امداد فراہم کرنے پر وزیراعظم کا چین جاپان اور برطانیہ سے اظہار تشکر ٹیڈی دل کے خاتمے کے لیے جائے کا اور ڈی ایف آئی ڈی سمیت عالمی ادارے اب تک انیس لاکھ ڈالر فراہم کر چکے جبکہ عالمی بینک نے 20 کروڑ ڈالر اور ایشیای ترقیتی بینک نے 18 کروڑ ڈالر دینے کی حامی بھی بھر رکھی ہے وزیراعظم نے سرکاری گوداموں میں پڑی گندم مارکٹ میں لانے اور آٹا سستہ کرنے کا حکم دے دیا پنجاب میں گندم بہران کیسے ختم ہوا حقائق سامنے آگئے وزیراعظم عمران خان نے گندم بہران پر بیروکرسی کے مشورے نظرانداز کر کے خود فیصلے کیے افسر شاہی نے وزیراعظم کو سرکاری گندم اکتوبر میں مارکٹ میں لانے کا مشورہ دیا تو وزیراعظم نے کہا کیا لوگ چار ماہ بھوکے رہے ہیں سستے بازار کھول کر لوگوں کو سستہ آٹا فراہم کرنے کا حکم بھی وزیراعظم نے ہی دیا حکومت پاکستان نے پاک فضائے کے ایک آفیسر کو ائر مارشل اور دس افسران کو ائر وائس مارشل کے عہدوں پر ترقی دے دی ہے ائر وائس مارشل آمیر مسود کو ائر مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے دس ائر کوموڈورز کو ائر وائس مارشل کے عہدے مل گئے ہیں جی ڈی پی برانچ ترقی پانے والے افسران میں ائر وائس مارشل آمیر راشد ائر وائس مارشل سید فوات مسود حاتمی ائر وائس مارشل محمد جمال عرشد اور دیگر افسران شامل ہیں کراچی میں پولیس موبائل کچھرا کنڈی میں بدل گئی حکانی چوک کی کچھرا کنڈی میں پندرہ روز سے کھڑی پولیس موبائل میں علاقہ مکین کچھرا ڈالنے لگے احمد رحمان خان کی ریپورٹ وسائل کا رونا رونے والی سندھ پولیس لیکن جو وسائل موجود ہیں ذرا ان کا حال دیکھ لیں سینٹرل پولیس آفیس سے کچھ ہی دور حکانی چوک کی کچھرا کنڈی میں کھڑی ہے خراب پولیس موبائل جس میں شہری گزشتہ پندرہ دنوں سے کچھرا ڈال رہے ہیں یہاں موبائل کھڑی کرنے سے قبل اتنی زہمت بھی نہیں کی گئی کہ نمبر پولیٹ ہی اتار دیں سوال یہ ہے کہ اگر یہ موبائل خراب تھی بھی تو اسے گارڈن ہیڈکوارٹر کی ورکشاپ کیوں منتقل نہیں کیا گیا اس میں لگے ہڑ سیٹیں اور دیگر پارٹس اس کو کسی اور موبائل میں استعمال کیوں نہیں کیا گیا اگر اس پولیس موبائل کی نلامی کی گئی ہے تو اس پر نمبر پلیٹ کیوں لگی ہوئی ہے پولیس افسران کو اپنے وسائل پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کیمروین سنہ اللہ کے ساتھ احمد ایمان خان ساما کراچی کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہے ساما موسیقی موسیقی